کتاب بانی ہے غلقی ہیں جنہیں درست کرو ابو القاسم الکوفی ایک شخصوٹ کھڑا گیا انہیں تین چار سجنیاں بعد ایک کتاب لکھتی دی میں پڑھی آمینی مبدیال استغاثہ فی بیدہ السلاسہ کہ تینے خریفے جنہیں نے کی بیتنا ایجاد کی تھی ہیں او دے اندر ہی اس نامراد نے پہلی بڑی شوشہ چڑھ رہا کہ رسول کریم علیہ السلام بھی ایک کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہور کوئی بیٹی لوگاں آتیار تین ہور بھی ہے زینبہ رکیہ امہ کرسوں میں کہاں کہاں نہیں ایک کوئی بیٹی ہیں نہیں ایتھو تک کہ ہونتے بعد شیعہ دوست کہاں انہیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پچھلے خامزان دی اولاد انہیں کہاں نہیں پچھلے خامزان دی کوئی اولاد نہیں جیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پہن سی حالہ وہ چود ہیں بیٹی ہیں حالہ تو بعض حضرت خدیجہ نے انہوں نے پرورش کی تھی رسول اللہ کو پڑھیاں کوش بھی نہیں لگ دیا اور نہ حضرت خدیجہ دیاں کوئی پانڈ دیاں ضرور ہے نبی علیہ السلام دیاں کوش ایسا ایک چکر چلایا بعض ان دین ہی بن گیا بھی شیعہ ہوئی ہے جو راکھیں بیٹی ہیں کوئی گھر خدادی قسم نہیں تھے کتاب بہاں پڑھیاں کیا پھر چار دیاں حضور پڑھ لیاں اولاد ہیں اے میں توڑے سامنے صرف ایک کتاب تو دو چر حوالے پڑھوں اللہ اکبر فطور پاتا ستیہ ناز کر لیتا ہے رینی کا کھنیز کچھے چلا گیا اللہ بہار الانوار بائی مجل اور صفحہ دو سو وی نمبر اعلام الورا بہت اعلیٰ تفسیر لکھی ہے شیعہ حلم نے سنیاں میں تحریف کی تھی بیارے دیرم نہ کسے نہیں لکھی پانچ چھ سو سال بعد حضور تو لکھی ہے سارے اندھا کٹھا کرتا بسنی کی آنے شیعہ جنہیں مجموع بیان یہ انہیں یہ اعلام الورا لکھی ہے تو لکھ دے اول عمرات سویدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیدہ بنت خویرد بن عصد بن عبدالعزہ بن قسیر سب تو پہلی عورت جناللہ رسول اللہ علیہ السلام نے نکاح کی تا تو حضرت خدیدہ اگے چل کے پھر لکھ دے اور دوسرا بیٹا حضرت قاسم ہونا چاں پیدا آیا وکیلہ اندھا کاسم اکبر و بکرو یا بیوکرنا بعض لوگ آن دے بینے کاسم پیلا ہویا اوہ حضور تو پہلا بچہ عبداللہ بات پیدا گا لیسے تو آپ نے ابو کاسم آن دے کاسم دے ون ناس جغلتون فایقورون وردلو من عربہ بنین لوگ غلطی کر دے آن دے کنی چار بیٹے حضرت خدیدہ جو رسول اللہ دے پیدا ہوئے القاسم و عبداللہ وطیب وطاہر وینما ولدلو من عبنان مگر چار کوئنی دوئی ہے ایک قاسم ہے ایک عبداللہ عبداللہ نوی طیب وطاہر آنے و اربع بنات اور چار بیٹیاں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دنیا حضرت خدیدہ جو پیدا ہوئے ہیں زینب و رکیہ و ام و قرصوں و فاطمہ فاما زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فا تزوید عبو لاس ابن الربی بن عبدالعزہ ابن عبدالعزہ ابن عبدالعزہ زینب جری وڈی سی او دنہ نکاہ حضرت خدیدہ پتیجے نے ابو لاس نے کیتا فورا ذر لے ابو لاس جاری ہے اس میں ماما او دے چون حضرت ابو لاس دے کر حضرت زینب دی بیٹی و ماما پیدا ہوئی تزوہ جاری ابن عبی طالب آباد وفات فاطمہ حضرت فاطمہ دی موت تو بات دنہ نکاہ پھر حضرت علیہ زینب کیتا وکوتل علیہ علیہ السلام ویندہ و ماما حضرت علیہ جی دو شہیدو ہے ماما انہ دے نکاہ چیزی پہلا خالا سی پھر پان لی فخالا فارا باز المغیرہ بن نوفر بن عبد المطلب وطوفیت اندہو بات پھر حضرت علیہ تو مغیرہ بن نوفر نے نکاہ کر لیا او دے کوئی فاطمہ وماتت زینب بالمدینہ دے لسب سنین من الہجرہ ستویں سال سے حضرت علیہ مدینہ شریف فاطمہ واما رقیہ تو بنت رسولہ صلی اللہ علیہ فتزوجا اتبا تو بن نبی اللہ فتر لکا کبلا یدخلا بیا ولاحکا من آزا آ مشہور گرلیو دیتیت لکیہ کہ رقیہ نال نکاہ ابو لحب دے بچے اتبا دا ہویا سی مگر انہیں کاراباد ہون تو پہلا اطلاق دیتی اور انہوں نے اتبا تقریبی پڑی پہنچی فکالن نبی صلی اللہ علیہ مسلط اللہ اتبا تقلب من انقلاب کا آپ نے بد دعا کی جی تو مریا واتزوجا بادو بالمدینہ عثمان بن افان اتبا بعد مدینہ شریف پھر حضرت عثمان رضی نے نکاہ کی تا فولدت لہو عبداللہ تے حضرت عبداللہ اوچو پیدا ہے وماتا صغیرن نہ کرو دیکو نالا نئے چھوٹا ہی عبداللہ فوت ہو گیا مرگ نے اکھان تے ٹھونکا ماریا فمارزا واتوفیت بالمدینہ زمانہ بدر بدر دے زمانے جدو جنگے بدر ہوئی ہے اس وقت حضرت رکیہ فوت ہوئی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ اس سے تو جنگے بدر شاملی ہو سکے بیابدی بچی دے اس محضان چو لگے رہے اور اس گل پا رہی امیدان بدر تنی جا سکے بچی دی خدمت کرنا ہی لازم تھی اس تو پہلا مکہ ہندے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ حبشان حجرت تھی وہ سے بھی حضرت رکیہ ناری سی امید کرسوم فتضو عثمان بعد اختیار رکیہ امید کرسوم پھر بعد حضرت عثمان نے نکا کی رکیہ دی فوت ہو تو بعد وہ بھی حضرت عثمان دے نکا نفرد اللہ باب انشاءاللہ اور حضرت فاطمان رضی اللہ بارش فیسنی اگر ایک باب دکھاں گے وَلَمْ يُكُلِ رسولہ صلی اللہ وَرَضْ مِنْ غیرِ خدیجہ اللہ ابراہیم میں رسول صلی اللہ ماریہ ترکیب اے ساری اولاد دو بچے عبداللہ اور قاسم چار بیٹیاں رسول کریم حضرت خدیجہ چونیاں اور صرف ایک بچہ حضرت خدیجہ دلوہ پیدا ہوئے ابراہیم جلال ماریہ کے بیت پیدا